بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمو اصحابی فا انہم خیارکم سم اللہزین یلونہم سم اللہزین یلونہم سم یزہر کذبو حتی ان رجل لیحلف ولا یستحلفو حتی ان رجل لیحلفو ولا یستحلفو ویشہدو ولا یستشہدو علا من سره بحبوحة الجنت فلیلزم الجماعتا فَإِنَّ شَيْطَانَ مَعَلْفَزْ وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِعِمْرَاتٍ فَإِنَّ شَيْطَانَ سَالِسُهُمْ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاعَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارک روایت کی گئی ہے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمو اصحابی کہ میرے صحابہ کا احترام کیا کرو میرے صحابہ کا اکرام کرو انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھو فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں یعنی امت میں سے باقی لوگوں کے مقابلے میں صحابہ اکرام سب سے امدہ لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر صحابہ کے بعد ان لوگوں کا مقام ہے جو صحابہ سے قریب ہیں متصل ہیں جو ان کے نزدیک ہیں یعنی تابعین صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے تابعین وہ لوگ ہیں جو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن نبی علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھا ہے اور ایمان لائے ہیں صحابہ سے دین حاصل کیا ہے صحابہ کے شاگرد ہیں تو صحابہ کے بعد پھر تابعین کا درجہ ہے اور فرمایے سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر اس کے بعد وہ جو ان تابعین سے نزدیک ہیں جنہیں تبا تابعین کہتے ہیں یہ جو ان کے بعد لوگ آئے ہیں جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا لیکن تابعین کو دیکھا ہے تابعین سے فیض حاصل کیا ہے تابعین سے دین حاصل کیا ہے اور تابعین کے زمانے میں وہ ایمان لائے ہیں تو یہ لوگ تبا تابعین کہلاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ تین زمانے یہی مضمون ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا کہ خیر القرون قرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ کہ بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے جس میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں موجود ہوں اور صحابہ اکرام ان کے شاگرد ہیں یہ سب سے بہترین زمانہ ہے دین کے اعتبار سے پھر فرمایا سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ خیر القرون قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد وہ جو میرے زمانے سے متصل زمانہ ہے یعنی جب صحابہ اور تابعین موجود تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دین کے پیشواہ صحابہ تھے تابعین ان سے دین حاصل کرنے والے تھے تو یہ تابعین کا زمانہ ہو گیا اور سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر وہ جو اس سے قریب ہوں گے یعنی تابعین کا زمانہ کہ جب دنیا میں صحابہ بھی نہیں رہے تابعین رہ گئے اور ان سے دین حاصل کرنے والے تابعین رہ گئے تو یہاں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا احترام کیا کرو فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ کیونکہ وہ تم میں سے بہت امدہ لوگ ہیں سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر ان لوگوں کا اکرام کرو جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین سُمَّ يُزْهِرُ الْقِزْبُ نبی علیہ السلام نے بطور پشنگوئی فرمائے کہ پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا جھوٹ ظاہر ہوگا جھوٹ بہت ہوگا جھوٹی حدیثیں بہت ہوگی خیر القرون زمانے کے بعد حَتَّى إِنَّ الرَّجُّلَ لَيَحْلِفُ حَتَّى كِكَ آدمی قسم اٹھائے گا وَلَا يُسْتَحْلَفُ حَلَانْكَ اسے قسم اٹھانے کو نہیں کہا جائے گا یعنی بلا ضرورت قسم اٹھائے گا جھوٹی قسمیں اٹھائے گا قسم تو صرف ضرورت کے موقع پر اٹھائی جاتی ہے لیکن وہ قسم اٹھانے میں اتنے بے باق ہو جائیں گے کہ اسے قسم اٹھانے کا نہ بھی کہا جائے تو وہ قسم اٹھا لے گا اور جھوٹی قسمیں اٹھائے گا اور فرمایا وَيَشْحَدُو وَلَا يُسْتَحْحَدُو اور جھوٹی گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی مقدمات میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ زمانہ یعنی خیر القرون کے بعد کا جو زمانہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں لوگ اتنے یعنی دین سے دور ہو جائیں گے کہ بلا وجہ یعنی انہیں شہادت کے لئے بھی نہیں بلایا جائے گا لیکن پھر بھی وہ گواہی دیں گے شاہدی دیں گے اور وہ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے کیونکہ اسی لئے تو بغیر بن بلائے شہادت کے لئے چلے جائیں گے نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور بات اہم بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ جنت کا سب سے آلی مقام حاصل کرے تو اسے چاہئے کہ جماعت کو لازم پکڑے جماعت سے موراد جماعتی صحابہ جسے اہل سنت والجماعت ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں پر اور صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ رہے یعنی اجتماعی شکل میں رہے جماعت سے الگ نہ ہو اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کوئی اور عقیدہ نہ اختیار کرے اور اس کے نقصانات نبی علیہ السلام نے فرمائے فَإِنَّ شَيْطَانَ مَعَلْفَزْ کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ گیا وہ شیطان کے قبضے میں آ گیا نبی علیہ السلام نے اس کی دوسری حدیث میں یوں مثال پیش کی ہے جیسے بھیڑ بکریاں جب ایک ساتھ چرتی ہیں تو بھیڑیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اگر کوئی بھیڑ بکری وہ ریور سے علیدہ ہو جائے علیدہ پھرتی رہے تو وہ جو بھیڑیاں ہوتا ہے وہ جلدی سے اس پر حملہ کر کے اس کو پکڑ لیتا ہے تو یہی مثال مسلمانوں کی جماعت کی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی جماعت صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین پھر ان کی نقش قدم پر چلنے والے ہر دور میں اہل حق علماء ان کی جماعت کے ساتھ جو جڑا رہے گا تو وہ گمراہی سے بچے گا اور اگر اہل حق کی جماعت سے ہٹ جائے گا تو پھر شیطان اس کو آسانی سے قابو کر لے گا اور گمراہ کر لے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَلْفَضْ وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ عَبْعَدُ کہ شیطان اکیلِ آدمی فَإِنَّ شَيْطَانَ شیطان اکیلِ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ عَبْعَدُ اور دو آدمیوں کے ساتھ اگر دو آدمی یعنی مل کر چلیں تو شیطان پھر ان سے دور ہوتا ہے تو دیکھو کم از کم دو آدمیوں کی بھی جماعت ہوتی ہے اسی لئے سفر پر انسان جائے بہتر یہ ہے کہ اکیلہ نہ جائے اپنے ساتھ ایک اور ساتھی بھی لے کر جائے دو ساتھی مل کر جائیں جہاں بھی جائیں کم از کم دو آدمی جائیں اس میں بہت ساری برکات ہوتی ہیں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں شیطان کے شر سے اور دیگر تکلیفات اور مسائب سے انسان محفوظ رہتا ہے تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جماعت کی اہمیت بیان فرمائی کہ اگر دو آدمی بھی ساتھ چلے تو شیطان ان سے دور ہے پھر جب سب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا تو وہ کیسے گمراہی سے محفوظ نہیں ہوگا شیطان کے شر سے ضرور محفوظ ہوگا اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلُن بِعْمْرَاتِن نبی علیہ السلام بعض اوقات جب واضح نصیت فرماتے تھے تو مختلف باتیں جو ضروری ہوتی تھی ان کی نشاندہی فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کو تعلیم حاصل ہو اور وہ دین کی باتوں کو سیکھیں تو نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلُن بِعْمْرَاتِن کہ کوئی شخص کوئی مرد کسی اجنبی یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے غیر محرم ہر وہ عورت جس کے ساتھ اس مرد کا نکاح کسی کبھی بھی کسی بھی وقت جائز ہو سکتا ہے اس کو غیر محرم کہتے ہیں اور ایسا تعلق عورت اور مرد کا ہو کہ کبھی بھی ان کا نکاح اپس میں نہیں ہو سکتا اس کو محرم کہتے ہیں جیسے عورت کا باپ اس کا بھائی اس کا بھانجا اس کا بتیجہ اس کا مامو اس کا چچا یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ اس کے محرم ہے محرم سے کوئی سطر پردہ نہیں ہوتا لیکن جو غیر محرم ہے جو چچا زاد ہے مامو زاد ہے بھابی ہے چچی ہے خالہ ہے نہیں چچی ہے مامی ہے یہ غیر محرم ہے اگرچہ قریبی رشتے دار ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کبھی تنہائی میں نہ ملے نبی علیہ السلام ضرورت کی بات انسان کر سکتا ہے آنکھیں جھکا کر نظریں جھکا کر صرف ضرورت کی بات ان سے کی جا سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ گپ شپ لگانا اٹھنا بیٹھنا پھر بالخصوص تنہائی میں بیٹھنا یہ تو نبی علیہ السلام نے بہت سختی سے منع کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے اگر وہ دو اپس میں ملیں گے تنہائی میں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا اور شیطان پھر ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا ان کو غلط کاموں میں مشغول کر دے گا اور آخری بات نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی ایک مومن کی کام نشانی بیان فرمائی کہ ہر وہ شخص جسے نیکی کرنا اسے خوش کر دے یعنی جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس کا دل خوش ہو جائے خود بخود اور یہ انسان کے اندر ایمانی کیفیت جتنی ہوتی ہے تقوی پر ازگاری اس کے اندر خود بخود یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کرنے سے اس کے دل کو بلکل عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جس کو نیکی اس کو خوش کر دے وساعت ہو سیئے اتوہو اور اس کی برائی اس کو غمزدہ کر دے غمگین کر دے انسان سے اگر برائی ہو جائے اور یہ برائی پر اس کے دل میں ایک طرح سے کوفت سی اسے محسوس ہو دل جیسے بند ہو گیا ہو طبیعت میں اچاٹ سی ہو گئی ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ اسے وہ گناہ کا اثر محسوس ہو رہا ہے تو فرمایا کہ جسے نیکی خوش کر دے اور برائی اسے خفہ کر دے برائی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یعنی رنجیدہ کر دے اسے فہوا مؤمنون تو سمجھو یہ مؤمن ہے اور اس کا اولٹا مانا ہے یہ ہوگا کہ انسان نیکی کرے اور اسے کوئی خوشی ہی بھاری پن لگے نیکی کا کام کرتے ہوئے اسے بوجھ محسوس ہو تو اس کے ایمان میں کمزوری ہے پھر یا برائی کرے اور برائی میں اسے مزہ آئے اس کے بالکل برائی کو برائی ہی نہ سمجھے اس کے دل میں کوئی ٹھیس ہی نہ پہنچے تو اس کے ایمان میں پھر بہت زیادہ کمزوری ہے وہ ہے کہ یہ جیسے مومن ہو ہی نہیں تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی سے خوش ہوتا ہے اور برائی سے خفا ہوتا ہے تو بھئی اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفات ادا فرمائے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں اسے ہمیں خوش ہی حاصل ہو برائی کرنے سے ہمیں کوفت اور رنج محسوس ہو ظاہر ہے کہ پھر انسان اور زیادہ نیک عامال کرتا ہے گناہوں سے بجتا ہے جو ہو جائے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو یہ مومن کی نشانیاں ہیں باقی جو تعلیمات ہیں ہر ایک بات خلاصہ جس کا یہ ہے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں بتایا کہ صحابہ بہت مقدس ہستیاں ہیں قابل احترام ہیں نبی علیہ السلام نے واضح حکم فرمایا کہ میرے صحابہ کا احترام کرو عزت کرو ان کی عظمت ان کی دل میں رکھو اور فرمایا وہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں اب بعد والے لوگ آ کر صحابہ کے بارے میں بری 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 بات کریں تو یہ خود ان کا ایمان زائع ہونے ہیں ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ لوگ خود اپنی وہ جو خوب سے باطن ہے اس کا اظہار کرتے ہیں لہذا الحمدللہ لسنت والجماعت تمام صحابہ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اہل بیت عظام کو بھی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں صحابہ اہل بیت یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں اور فرمایا پھر صحابہ کے بعد تابعین ہیں اہل بیت اکثر بعض ان میں صحابہ بھی ہیں اہل بیت میں بعض تابعین ہیں بعض تبع تابعین ہیں تو جو بھی ہو صحابہ کے بعد تابعین کا دورات ہے تابعین کے بعد تبع تابعین کا یہ خیر القرون کے زمانے ہیں اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان زمانوں میں جو نیک عامال ہوں وہ دین ہیں اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز اجاد ہو دین میں تو وہ بدت ہے تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کا احترام نصیب فرمائے اس پر ثابت قدم رکھے اور نبی علیہ السلام کی تمام تعریمات پر ہمیں پورا پورا عمل پیراہ ہونے کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی